سی ایم او کے بنا سوئی کرتی لیے نگر پریشت کارلے سے جا رہے ہیں پائپ ادکش کے موقع قادش پر اسٹور سے دے دیا سامان پہری نگر پریشت میں بیواد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے جہاں پر پہلے سی ایم او نہ ہونے کے کارن پہری نگر پریشت بنا دھنی دھوری کے چلتے بے لگام ہوتی جا رہے تھی وہیں آج میڈیا کو ایک ویڈیو ملا ہے جس میں ایک ٹریکٹر دھورا نگر پریشت کارلے سے لوہے کے جی آئی پائپ کو بھر کر لے جائے جا رہا ہے یہ پائپ بینہ کسی سوئی کرتی کے کہاں اور کس لیے لے جائے جا رہے ہیں اس کے لیے میڈیا نے پرطال کی جہاں پر سچ کچھ الگ طریقے سے سامنے نظر آیا ہے جانکاری کے نصر کل پہری نگر پریشت کارلے سے لگوک دو سے دین بجے کے آس پاس ایک ٹریکٹر لگوک پچاس پانی کے دو انچ پائپ لے کر بارڈ کر مہانک ایک زاکنوت کے لیے نکلا جس کا ویڈیو سلام نے نکل کر آیا جہاں پر اکت ٹریکٹر وارڈ پاشت پستہ رمیش یادب کی وارڈ میں گیا جہاں پر بے پائپ لے کر ٹریکٹر پاشت کی گھر پر کھڑا ہو گیا جبکہ اکت پائپ کو لے جانے کی سوکر تیس یہ پہ بہری سے نہیں لی گئی تھی جبکہ بہری تحصلدار نشہ بھاردواج نے چارج شمعے کے سامنے میں لیا ہے پر اس سے پہلے یہ ٹریکٹر میں پائپ لوٹ کر کے نکال دیا گیا اس سامنے میڈیا نے اسٹور پروہاری سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ میری جانکاری میں پائپ لے جانا ہے وہاں پانی کی سمسیہ ہے اب وہ کہاں پر یہ پائپ لائن ڈالیں گے ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے پرشت کی میٹنگ ہوگی چار یا پانچ تاریخ میں جب پتہ چھلے گا کہ کہاں یہ پائپ لائن ڈالنی ہے اس کے بعد میڈیا نے پرشت پچھتا رمیش یادہ وارکرمانگ سے پائپ کی جانکاری جاننے کی کوشش کی تو پرشت پتی نے بتایا کہ پرشت تو گھر ہے اور میں تو بہار ہوں مجھے نہیں پتا کہ پائپ کون لے کر آیا ہے یا نہیں میں بات کر کے بتا پاؤں گا کہ گھر پہ پائپ پہنچیں گے اور وہی رکھے ہیں یا بات کرنے کے بعد ہی پتا پاؤں گا اس کا میڈیا نے نگر پریشت ادھک رچمی نیپال دھاکر سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ہی وہاں کی گھرپ سے پائپ لے جانے کا کہا تھا مہاں نگر پریشت نے بور کر آیا تھا چھوکی وارکرمانگ چار وارکرمانگ ایک پاس میں ہی ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک میں بور ہوا ہے اور پھر ہم اپنے کرمچاری کو بھیج کا پانی وارڈ چیک کروائیں گے اس کے بعد اور سامان پہنچوائیں گے وہیں پھر اسٹور والے کو بتا دیں گے کہ ان کو یہ سامان دے دینا کرمچاری تو کوئی نہیں گیا اور سامان ایڈوانس بھیج دیا ہے بعد میں چیک کروائیں گے سامان پارشت کے گھر رکھا ہے تو سرکشہ کی درشتری سے رکھوا دیا گیا ہے اور پھر سے ہماری سمسیا ہے اگر کوئی وقتی کا توپیوک کیلئے لیتا ہے تو جانچ کر کروائی کریں گے اس بار میں نگر پریشت کے لیے نیسی ایم اپروہاری تیسلدار نشہ بھارک دعا سے بات کی گئی تو انہوں نے بتا ہے کہ میں نے کل اس بارے میں بات کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی پارشت کو علاوٹ کر سکتے ہیں میں نے ویڈیو دیکھ لیا ہے اب میں بات کر رہی ہوں کہ اس کا کیا نیاں ہے میں چیک کروا لیتی ہوں اگر یہ بات غلط ہوگی تو سمبندت کے بیروت ایف آئی آت کرائیں گے پہری سے دھرمیندر شرم آخر پور